اس کا پہلا دعویٰ سنتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہندوستان ہی نہیں ایشیا میں اس وقت چتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں سب مشریک ہے آئیے اس کا ہم دعویٰ سنیں گے اور اس کے دعویٰ کے بعد پھر ہم اس کے دعویٰ کا جائزہ لیں گے آئیے اس کیس کلیپ کو سنتے ہیں دلیل کیا؟ فرق اتنا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے دیکھیں یہاں روک رہا ہوں میں ابھی ان کی سپیچ باقی ہے جرجی صاحب کمپیر کر رہے ہیں سنی مسلمانوں کو ہندووں سے اور اس کمپیریزم میں وہ بتا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ ہندووں میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ یعنی سنی مسلمانوں میں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ وہ کھڑی مورتی کو پوچھتے ہیں تم پڑی مورتی کو پوچھتے ہو اب اس کی مثال کیلئے انہوں نے اپنی اولیوں کا اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر کا مزار ہے یا نظام الدین کا مزار ہے یا احمد رضا کا مزار ہے جر جس کیا پاگل آدمی ہے؟ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مورتی ہے اور یہ قبر ہے قبر کو مورتی نہیں کہا جاتا یہ ولی کی قبر ہے یہ کیا ہے؟ کہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ ولی کی قبر ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے جہاں یہ ہے وہاں لانتیں اور جہاں یہ ہے وہاں رحمتیں ہیں فرق ہے؟ اور کتنا بڑا فرق ہے؟ روایت میں بیان کیا جاتا ہے روایت آئیے صفیہ اکرام کے ہمارے ہاں کہ اندہ ذکری صالحین تنظل رحمہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتِ الہی اترتی ہے تو جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت اترے جہاں خود صالحین موجود ہو وہاں کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی؟ اب قبر ولی کی ہے تو وہ بھی قبر ہی ہے ہم عدباً اس کو مزار کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک ہے مگر قبر کو تشبیح کیا دے رہا ہے؟ کہتا یہ شنکر بھگوان کی مرتی ہے یہ بڑے پیر کا مزار ہے ان میں اور ان میں فرق کیا آئے؟ جہل کو کون بتائے؟ کہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کا وجود تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی دلیل؟ ہے اب اگر اس کے نزدیک جرجد کے نزدیک قبر بنانا بدھ بنانا ہے تو یہ اپنے مردوں کو قبر نہیں بناتے دفن نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ ہوا میں لٹکا دیتے ہیں یا پارشوں کی طرح گھی اور مکھل لگا کے چیل کوئے کو کھلانے بھی دیتے ہیں شاید ان کی لاشیں گدی کھاتی ہوں گی قبر کا تو مقام وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سنانے دارمی کی حدیث ہے اور اس حدیث کی تصیح پر ایک مستقل کتاب لکی حضرت امام تقیدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس کا نام ہے شفاوس سقام فی زیارت الخیری لانام اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو دارکتنی نے تبرانی نے بہت سارے مہدسین نے اپنی کتابوں میں حدیث میں نکل گیا کہ نبی نے فرمایا منزارہ قبری وجوت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو یہ وہ ہے قبر مبارک کہ جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہوتی ہے اور یہاں پہ لانتیں ہوتی ہے مگر اس کے نزدیک اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو یاد رکھیں اب آگے دیکھیں یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے کبر مورتی ہے اس کو کس نے بے وکوف نے بتایا یہ کس مدرسے میں پڑھ کر آیا ہے کہ یہ کبر مورتی ہے بولتا ہو کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہاریں ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد پرساد کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے اس سے بیمار یہاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں خطبہ دینے کہاں بھی نہیں ہوں نگناہ جذبات میں ہوں میں یہ خطبہ دے کہ چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کے یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتھ چھوانے کے بعد چنری چھوانے کے بعد پرستبرو کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قابے کے رقی قدم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا ساٹھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کرتے جنت میں چلا جائے اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تو اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ پیش کرو اب یہ جرجی صاحب کا تفسرہ تھا انہوں نے شرک کی تاریخ نئی نکالی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی تھی کہا کہ ان کے کاموں میں اور تمہارے کاموں میں مشاہبیت پائی جاتی ہے مماثلت پائی جاتی ہے ایکوالیٹی پائی جاتی ہے اس بنا پر تم مشرک ہو دلیل کیا دی کہا کہ وہ مورتی پر چندری چڑھاتا ہے تو وہ کیوں کافیر اور تم قبر پر چادر چڑھائے تو تم کیسے مسلمان تو جو کام وہ کر رہے وہ کام تم بھی کر رہے ہو اس لئے تم بھی مشرک پھر جرجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ گنگا جل سے زیادہ پویتر اس پانی کو سمجھتا ہے جو وہ مورتی پر ڈالتا ہے اور اس کو دھوتا ہے اور تم زمزم سے زیادہ مقدس پانی قبر کے گسل کے پانی کو سمجھتے ہو کہا وہ چادر چڑھاتے ہیں تم چادر چڑھاتے ہیں وہ چدری چڑھاتا ہے وہ پرساد رکھتا ہے مورتی کے سامنے تم تبرک رکھتے ہو تبرک کہتے ہو یعنی کام میں مماثلہ ایک جیسی شبہات پائی گئی یا تشبیحات پائی گئی یا ملتے جلتے کام دکھے تو ان کے ندی کو شرک ہو گئے اسی بھی غیرت ہے تو یہ بتائے کہ شرکی تاریف کس کتاب میں کس حدیث کی کتاب میں شرکی تاریف بتائی کہ کوئی کام اگر مشرک سے ملتا جلتا ہو جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے اور اگر یہ شرکی تاریف ہے تو بہت سے کام تو تم بھی کرتے ہو جو غیر مسلم بھی کرتا ہے مثال کے طور پر تم روزہ رکھتے ہو وہ اپاس رکھتا ہے تو اب تم روزہ رکھنا چھوڑ دو وہ گنگا کا پانی بڑا مقدس سمجھ کے پیتا ہے تم زمزم مقدس سمجھ کے پیتے ہو اب زمزم بینہ بن کر دو وہ مورتی کا تواف کرتا ہے تم کعبے کے پتھروں کا تواف کرتے ہو کعبہ بھی پتھر ہے وہاں خدا نہیں ہے کوئی خدا کا تواف نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے پتھروں کا ہی وہ مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے تم کعبے کے پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہو وہ تیرت پہ جاتا ہے تم حج پہ جاتے ہو وہ کہتا ہے تیرت کرو تو پورے گناہ دھل جاتے ہیں انسان پاک ہو جاتا ہے اور تم کہتے ہیں حج کرلو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں انسان پاک ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہاں بھی تم ممحصلت پائی گئی تو پھر کہ حج کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ زمزم پینا چھوڑ دینا چاہیے کہ روزہ رکھنا چھوڑ دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کعبے کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو معلومہ کہ مشاہبیت سے کوئی شرک نہیں ہوتا مگر جرجس صاحب کی بڑی عجیب تعریف ہے وہ کہتے ہیں نہیں مشاہبیت ہوتی ہے اس لئے شرک ہو گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں فتوہ دینے کا عادی نہیں ہوں لیکن آج جذوات میں ہوں تو جذوات میں میں فتوہ دے کے جا رہا ہوں یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مقلد فتوہ جذوات میں دیتے ہوش میں نہیں دیتے جب ان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں جذوات میں یہ پاگل اور دیوانے ہو جاتے تب ہی یہ کچھ بھی بولتے اور تب ہی مشرک 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 کے فتوے دیتے ہیں ہوش میں نہیں دیتے یہ لوگ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ورنہ مجھے بتاؤ اگر مسلمان کے سب کرنے کے بعد مزاروں پہ چادر چڑھانے کے بعد گسلے مزار کرنے کے بعد اب اس سے پوچھو گسلے کعبہ کیا ہے جو ان کا بادشاہ خود دیتا ہے تو سب سے پہلا تو تیرا خادم الحرم شریف ہے نہیں مشرک ہوا کہ گسلے کعبہ گسلوں کی کعبہ بھی تو پتھر ہی ہے نا یہ مزار کی چادر پوچھ رہا اس سے پوچھو کہ کعبہ پہ یہ گلاف کیوں ہے تو کہیں گا رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا میں کہتا ہوں رسول نے نہیں چڑھایا وہ تو طبعہ اول عمری یمن کے بادشاہ نے رسول سے چھے سو سال پہلے چڑھایا مگر نبی نے برقرار اس لئے رکھا کہ نبی جانتے تھے کہ کسی پہ گلاف ڈالنا شرک نہیں ہے چاہے کعبہ پہ ہو یا مزار پر ہو تو شرک نہیں ہے اور شرکی تعریف کیا ہے وہ کام جو اللہ کے لائق ہو کسی غیر اللہ کیلئے کیا جائے تو کیا اس کے نزدیک ان کے نزدیک اللہ کی قبر جات چادر چڑھی بھی ہے تب اگر آپ نے مردے پہ چادر چڑھا دی تو ماذا اللہ شرک ہو گیا حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں تو یہ واضح کر دیتے ہیں یہ شرک کی کاٹ ہو جاتی ہے گویا بتایا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے یہ قبر ہے اور قبر اس کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا خدا وہ ہے جو حیہ اور قیوم ہے یہ تو شرک کی کاٹ ہے مگر جو شرک کی کاٹ ہے وہی ان کے نزدیک شرک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نے کہ اگر تم یہ کام کرنے کے سبب سے جنت میں چلے جاؤں گے تو ہندوستان کا ساڑھ کرو اور ہندو بھی ایکھک کر کے جنت میں چلا جائیں گا یعنی یہ بات قرآن کے خلاف ہے جبکہ قرآن فرق کہتا ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کافیروں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قرآن کہتا ہے درو ساق سے جس کا اندن پتھر اور کافیر ہے اور ہم نے کافیروں کے لئے تیار کر رکھی ہے مگر یہ کہتا ہے نہیں تم چھوکے یہ کرتے اس لئے وہ بھی ایکھک کر کے جنت میں چلے جائیں گے یعنی جنت اس کے گھر کیے اس کے باپ کیے کہ اس کے بولے سے سب چلے جائیں گے یعنی یہ اتنا بڑا جاہیل